میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں تو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹی ہماری ماں ہے ہمارے ہاتھوں کو میلہ نہیں کرتی شہیدوں کرنٹی کاریوں اور فقیروں کی زمین ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر بھی ہو جائے تو کبھی بزدل پیدا نہیں کرتے کل 51 الفا Freedom of expression کچھ لوگ اس کا ناجائشت پیدا اٹھا رہے ہیں جو وہ موں میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اب یہ ایسا ہے کہ گدے ڈیسائٹ کریں گے کہ شیر میاں کیا پہنیں گے مہلاؤں کے پہناؤے میں بہت سوال اٹھتے ہیں اس کے لئے کچھ لائنز ہیں بہت تیز ہیں مگر گم کی جو یہ آندھیاں ہیں یہ آندھیاں بھی ٹل جائیں گے ان چراغوں کو مت چھونا ورنہ انگلیاں جل جائیں گے ان چراغوں کو مت چھونا ورنہ انگلیاں جل جائیں گے بہت تیز ہیں یہ گم کی جو آندھیاں ہیں یہ آندھیاں بھی ٹل جائیں گے ان چراغوں کو مت چھونا ورنہ انگلیاں جل جائیں گے ورنہ ایک دن آپ کی بھی بیٹیاں جل جائیں گے اب آتے ہیں بزرگوں پہ آج کل سماج میں دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں کا یہ جو ہمارے بوڑے ہیں ماں باپ ہیں میلائیں ہیں ان کا سمان کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کو جو من کرتا ہے وہ بول دیتا ہے ان کے بعد میں پہلے کیا تھا ایک سہی پریوار ہوتا تھا جس میں ہمیں سب مل کر رہتے ہیں چاچا چاچی آنٹی، انکل، قزن سب مل کر رہتے ہیں ہم دو، ہمارے دو بس اس کو ایک پریوار مانا جاتا ہے ایسا ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا سکتے ہیں وہ کوئی بھی یونیورسٹی کوئی بھی کسی کا باپ نہیں سکھا سکتا ہے ایسا ہے مل کے رہو اور بزرگوں کے ساتھ رہو بزرگوں کے لیے محلاؤں گے پوشلائنز اور ہیں ارے قدر کرو ان بوڑوں کی قدر کرو ان بوڑے بزرگوں کی اگر یہ نہ ہوں گے تو شادی تیوہروں میں تمہارے سر پہ پگڑی کون باندے گا قدر کرو ان بوڑوں کی اگر یہ نہ ہوں گے تو شادی تیوہروں میں سر پہ پگڑی کون باندے گا اور قدر کرو ان محلاؤں کی ان بیٹیوں کی یہ نہ ہوں گے تمہاری کلائیوں پہ راکھی کون باندے گا تو محلاؤں کا سامان کرو بڑوں کا سامان کرو اور ملجل کر رہو ہندو مسلم مت کرو بات کرو یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں فرنٹ لینڈ واریرز پولیس پیرامیٹری پورسز جو ہمارے لئے ہیں ان کی عزت کرو ان کے لئے کچھ لائنز ہیں جتنا بھی لہو تھا رگوں میں بہا دیا بطن کے واسطے جتنا بھی لہو تھا تن میں بہا دیا بطن کے واسطے ایک بھی کترہ نہ رہنے دیا تن کے واسطے موت تو آتی ہے سبی کو مرتے تو ہیں سب لوگ مگر موت ہے وہی جو آئے بطن کے واسطے جہن وندے ماترم بارت مات کی جہن